کیا ان کا نکتہ نظر جو انہوں نے میری خدمت میں میرے سامنے پیش کیا میں جناب چیئمن عمران خان صاحب کو ابھی ملنے جا رہا ہوں تو میں ان کے گوشت گزار کر دوں گا میں آج دو اور موضوعات پر بات کرنا چاہوں گا اور اس وقت سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بلخصوص پانی کا بہران ہے بلوچستان میں بلخصوص پانی کا بہران ہے میں حران ہوں کہ اس وقت جو منسٹر وارٹر ریسورسز ہیں جو آئے دن سندھ کے بارے میں آباز اٹھاتے تھے کہ سندھ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ اقتدار کے زینے پہ سوار ہونے کے بعد خاموش کیوں ہیں آج سندھ کے کھیت ان کو اجڑے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے آج سندھ کے کاشکار کسان اور ہاری کی مشکلات کا انہیں احساس کیوں نہیں ہو رہا آج جنوبی پنجاب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی جو کی نون لیگ کی حلیف جماعت ہے خاموش کیوں ہیں اس وقت حمزہ نواز حمزہ شباز شریف جو وزیر آلہ ہیں میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی حد تلفیق کی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت ان کا کوٹا ان کو نہیں دے رہی جس مقدار میں پانی ملنا چاہیے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو وہ نہیں مل پا رہا اگر آپ مختلف بیراج ہیڈز کا جو وارٹر ڈسٹیبیوشن ہے اس کا معاینہ کریں تو ایک وٹبل طریقے سے پانی کی تقسیم نہیں ہو رہی اور جنوبی پنجاب کی حد تلفیق ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ فیل فور اگر کمی ہے تو اس کو بھی ضرورت کے مطابق شیئر کیا جائے اور ایک پوٹیربل اس کی ڈسٹیبیوشن ہونی چاہیے آج پانی کی کمی کی وجہ سے جنوبی پنجاب کی سب سے قیمتی فصل جو ہے وہ عام کی فصل ہے عام کے باغات برباد ہو رہی ہیں مارس کے مہینے میں جب فلاورنگ کسیشن تھا تو ہائی ٹیمپرڈیوز کی وجہ سے فروٹ سیٹنگ میں نقصان ہوا اور اب میں میں اور جون میں جب پانی کی اشد ضرورت ہے پھل تیار ہونے کے قریب ہے نہروں کی وارہ بندی ہو رہی ہے اور وہ علاقے بالخصوص جہاں زیر زمین پانی کڑوا ہے وہ شدید پتاثر ہو چکے ہیں اور وہ علاقے جہاں پانی میٹھا ہے جہاں ہاتھ میں آج وزیراعظم کے کہنے کے باوجود چودہ سے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر چودہ سے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کس طرح ٹیوبل چلیں گے اور کس طرح کھیت سیراب ہوں گے ہماری عام کی فصل متاثر ہو رہی ہے اور جنوبی پنجاب جو ملکی کپاس کی پیداوار کا اسی سے پچاسی فیضت پیدا کرتا ہے اور ملکی سند کا داروں مدار جنوبی پنجاب کی کپاس کی پیداوار پر اور سندھ کی پیداوار پر منصر ہے آج وہ اپنی فصل کاش دی کر پا رہے کیونکہ نہروں میں پانی نہیں ہے اور کاشت کار بے حد پریشان ہے جو منجی کی کاشت ہے جو ہیں ان کی بجائی متاثر ہو رہی ہے میں آج تحریک انصاف کی طرف سے پنجاب کے وزیر آلہ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جنوبی پنجاب کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک نہ بڑھتا جائے وزیر آزم کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور وزیر آلہ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا یہ ستیلہ پن نہ کیا جائے اور ہمارے علاقوں کو محروم نہ کیا جائے اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر ہماری اگریرین اکانومی ہے اس پر بڑے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ازکندہ چلوں کہ اس وقت کاشکار کی جو پریشانی ہے ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی اور وہ بے حد پریشان ہے پانی نہیں ہے وہ بے حد پریشان ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیوبل نہیں چل رہا وہ بے حد پریشان ہے اور پھر زخموں پہ نمک پاشی کیا ہو رہی ہے کہ اس وقت یوریا کھا دستیاب نہیں ہے بلاک مارکٹنگ ہو رہی ہے پنجاب کی حکومت سو رہی ہے وزیر وزیر اعلیٰ جاغو تین ہزار روپے کے یوریا کی بوری بک رہی ہے بلاک ہو رہی ہے تین ہزار روپے کی یوریا کی بوری بلاک ہو رہی ہے اور آپ کے ناک تلے ہو رہی ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن اور آپ کی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کہاں ہے ملتان میں اور دیگر جگہوں پہ کھلے عام خات بلاک ہو رہی ہے اور میں نام بھی لے لوں گا ان لوگوں کے جن کے بڑے بڑے وہاں خات کے ڈپوز ہیں اور وہ اس وقت مسلم لیگ نون سے منسلک ہیں ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں جو خات بلاک کر رہے ہیں اگر آج اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس سے بھی ہماری معیشت متاثر ہوگی یہ تیہین چار اہم عوامی نویت کے مسئلے تھے جو میں سمجھتا تھا کہ آہ پارٹی کے اجلاس سے پہلے میں آپ کے شدود میں پیش کروں شکریہ سوال لیلے گستاخی کی آپ نے بات کی گستاخی تو ایک ہفتہ قبل ہوئی ہے ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے آج جب ارگ ممالک نے آہ انڈیا جو آہ انڈیا اشکہ ہے اس سے بائیکارڈ کیا تو آج آپ پہ رہا ہے دوسرا سوال میں نے یہ ہے اچھا یہ بتائیں ایک فرض کر دیا ہے ایک سکت فرض کیجئے اگر ایک ہفتہ پہلے بھی ہوئی ہے تو وہ گستاخی کام ہو جاتی ہے اور اگر ہم بولے ہیں ہم غلط بولے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی سوال نہ ہوا بیلے بھائی آپ ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو تاہید کرنی چاہیے آپ دفاع کر رہے ہیں آپ گستاخی پہ پردہ دینا کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں آپ سے توقع میں رہی نا میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا یہ پورے عالم اسلام کے جذبات مجروع ہوئے ہیں اور حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے کیوں نہیں بہوڑ رہا ہمارا وزیر خارجہ وزیر مملکت کیوں خاموش ہیں یہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہم نے پی ٹی آئی نے ایک پورا اس پر موقع اختار کیا ہے ہم خاموش کیوں ہیں مسئلتاً کیوں خاموش ہیں تحریکن صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھ رہی ہے آج وہ سوال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے مسلم لیگ نون کا جو پرانا کارکن ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ ہم پر یہ لوٹے مسلط کیوں کیے گئے لودرا سے زوار وڑائچ صاحب منحرف ہو گئے اور وہ شامل ہو گئے ایک ارینجمنٹ کے تحت ملتان سے سلمان نعیم صاحب منحرف ہو گئے جو انصاف ہاؤس کا ذکر کیا کرتے تھے عمران خان کی تصویریں لگایا کرتے تھے وعویلہ کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ایک عرب کے فنڈ دیئے عثمان بزدار نے ان کو ڈی سی کمیشنر ان کے گھر جاتے رہے سالڈ ویسٹ منجمنٹ کے لوگ ان کے گھر سلامیاں پیش کرتے رہے سیورج کے سیورمن ان کی کہنے پر تائینات ہوتے رہے آج انہیں یک دم مسلم لیگ کا فلسفہ یاد آ گیا اور عمران خان اور پی ٹی آئی بھول گئی تو یہ سوال بھی لوگ کر رہی ہیں اور نون والے سوال کر رہی ہیں اپنی قیادت سے کہ کیا یہ سارے لوٹے ہی آپ کو قبول تھے آپ کوئی شامل ہوتا ہے آپ میریٹ میں جانچیے ہو سکتا ہے اس میں ایک اچھا آدمی ہو ساف سترہ آدمی ہو دیانتدار آدمی ہو اور اگر وہ اچھا کومیلیشن منتا ہے تو ٹھیک ہے لوگ پارٹیوں میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن کیا سبھی لوٹے سبھی لوٹے قبول کر لیے گئے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ارینجومنٹ کے تحت الیکشن ہو رہا ہے یہ زمنی الیکشن جو بیس پنجاب میں ہو رہے ہیں یہ ایک مقصد کیلئے کیے جا رہے ہیں یہ حمزہ شباز کی وزارت آلہ کو بچانے کا الیکشن ہے عوام سے ووٹ اور تائد حاصل کرنے کا نہیں ہے یہ اپنی وزارت آلہ جو اس وقت بالکل نکن نک ہے اس لیے ہماری پانچ سیٹیں جو ریزروڈ سیٹ تھی وہ نوٹیفائی نہیں کی گئی کیوں نہیں نوٹیفائی کی گئی اس لیے نوٹیفائی نہیں کی گئی کہ اگر وہ پانچ سیٹیں نوٹیفائی ہو جاتی تو آج ہی حمزہ اقلیت میں ہوتے تحریک انصاف کی تعداد اسمبلی میں ایک سو تیہتر ہوتی اور نون کی تعداد ایک سو بہتر ہوتی یہ ہے کیفیت اور فینینس بل پر جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس اور فینینس بل پر لوٹے کا ووٹ نہیں چلتا اور وہ تو ڈی سیٹ بھی ہو گئے ڈی سیٹ بھی ہو گئے اور الیکشنز کا شیڈیول بھی آ گیا درخواستے بھی ہو رہی ہیں تو اپنی وزارت اعلیٰ کی خاطر یہ سارے اصول ملیہ میٹ کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن آلہ کار بن رہا ہے الیکشن کمیشن ان کا تستبازو بنا ہوا ہے ایڈمنسٹیشن کو استعمال کرنے کا ان کا پورا پلین ہے آج میں کہہ رہا ہوں ابھی کیمپین شروع ہونے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر انتظامیہ نے اگر پولیس نے اگر گلو بٹوں نے انتخابات میں مداخلت کی اور جس کے سوائد ہم کٹھے کریں گے اگر پولیس کے ذریعے جو سندھ میں ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں دباؤ کے تحت وفداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ان نے ایسا کیا تو پنجاب میں ہر ظلے میں اور جہاں جہاں یہ زمنی الیکشن ہو رہے ہیں بھرپور مضمت کی جائے گی بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا دفتر خارجہ کے معاملے میں آپ نے کہا کہ وزیر خارجہ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہے دفتر خارجہ نے اس کو کنڈیم بھی کیے اور کل دفتر خارجہ دیکھیں دفتر خارجہ ہوتے تو ایسی کیا چیز نہیں کرتے جو بلاول بٹوں زمکاری نے کم از کم بولتا تو صحیح نہ یار چپ کر روزہ تو توڑ دے دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے میرے ساتھ کام کیا اور بڑا اچھا افسر ہے دیانتدار اپ رائٹ آفسر ہے میں جانتا ہوں اور صحیح کیا اس نے لیکن سوال یہ ہے سیاسی حکومت ہے نا سیاسی حکومت کا فیس کون ہے دفتر خارجہ کا فیس ان کا ترجمان ہے یا وزیر خارجہ ہے وزیر خارجہ کو شرم کیوں آتی ہے یہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور وزیر خارجہ بیان دینے سے کتراتا ہے اتنا ہندوستان سے مروب ہیں طالبان کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی ہمارے وقت میں تو اسی وزیر خارجہ نے اترازات اٹھائے تھے عمران خان پر سوال یا نشان اٹھائے گئے تھے اداریے چھاپے گئے تھے آج وہ اداریے چھاپنے والے اور یہی بلاول خاموش کیوں ہے کیوں نہیں بولتا آج بھی تو بفت گیا ہے آپ کے حکومت میں بھیجا ہے تو آج آپ کی سوچ بدل گئی آج آپ کی ضروریات مختلف ہو گئی ہیں اس لیے خاموش ہے قوم دیکھ رہی ہے بھائی جان قوم ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی ہے آج آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نادان ہیں لوگ ہم سے زیادہ زیر رکھیں سر کیا ایسی آپ کے سیاسی جماعتوں پر مشکل وقت آتا ہے گزر جاتا ہے لیکن اس وقت چونکہ آپ کی جو سے قمط لے لی گئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خسرو بختیار جیسے لوگ جن پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے اب وہ جس قطاب پہ مشکل وقت ہے وہ قریب نظر نہیں آ رہے اس ایسی لوگوں کے حوالے سے مستقبل میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جاید ٹرکر نہ دیا جائی ہے پارٹی کچھ سخت فیصلے کرے نیکسس قویشن پاریمانی جو میں آج کر رہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بیس حلقوں میں ہم نے انتخاب لڑنا ہے جانتے ہوئے کہ ڈائس لوڈڈ ہے جانتے ہوئے کہ حمزہ کی وزارت آلہ کو قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ نے ہر ہر با استعمال کرنا ہے ووٹوں کو اٹھا بچھاڑ ہونی ہے بہت شکایت آ رہی ہے کہ ہمارا ووٹ اٹھا کے ادھر پھیک دیا گیا آپ لوگوں سے پوچھیں نا آپ ان حلقوں میں لوگوں سے جا کے رابطہ کریں آپ جا کے بتا کریں کہ کس طرح انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے یہ بتائیں ایک ڈیپٹی کمیشنر کا کیا کام ہے الیکشن کمیشنر کے دفتر میں جانے کا ڈیپٹی کمیشنر کا کیا کام ہے الیکشن کمیشنر کے دفتر میں جانے کا ڈیپٹی کمیشنر ملتان کا کیا کام تھا کہ وہ الیکشن آفس گیا ملتان کے کیا کرنے گیا یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ملتان کی عوام پوچھنا چاہتی ہے کیا کرنے گئے آپ آپ ہوتے کون ہیں اس قسم کی مداخلت کرنے والے آپ سرکاری ملازم ہیں اور سرکاری ملازم سیاست نہیں کرتا اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ڈیپٹی کمیشنری صریف سے چھوڑ دیں اور دو سال کے انتظار کے بعد نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ مداخلت کریں گے آپ اپنی مرضی سے پولنگ سٹاف لگائیں گے آپ چن چن کے مسلم لیگ کے امیدواروں کے ساتھ آپ پریزائنگ آفسر لگوائیں گے اور آپ دھاندلی کریں گے اور پھر جو پولنگ بیکز جو جاتے ہیں ہاں دسکا کرونا رونے والے آج خاموش کیوں ہیں یہ سوال ہے جو آج لوگوں کی نگاہ میں ہے انشاءاللہ تحریک انصاف ہر میدان میں